السلام علیکم علیکم سلام کیا ہو گا بھر تبہ ٹھیک ہے آپ کی پریشان لگ لے آپ یہ لڑکی میری جان کے درمے ہے دیکھنے نہ ایک دن میں دل کا مریض بن جاؤں گا اس کی وجہ سے کون آنیا وہ تو چلی نہیں گئی ارے کہاں چلی گئی اتنی آسانی سے چلی جائے گی ساری رات چھپی بیٹھی رہی ہے اور جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے خصہ آگیا میں نے پوچھا کل کے بارے میں میں نے کہا بھئی اگر تمہیں شہیر سے بات کرنی ہے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے تم گھر میں کرو نا روبینہ کے گھر جا کر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی بس مجھ سے بحث کرنے شروع ہو گی مجھے کہتے ہیں آپ کی سوچ غلط ہے اور اوپر سے شہیر کو فون ملا دیا میں نے اس کی ہاتھ سے فون چھینا تو بتا ہے شہیر کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا آپ فکر نہ کریں میں ابھی آ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کو کون کیا کہہ سکتا ہے تو بابا آپ کو شہیر کو بھی سمجھانا چاہیے تھا اس کا بھی تو قصور ہے ہاں مانتا ہوں میں شہیر کی غلطی ہے لیکن اس کو تو ورغلا گیا ہے بدگمان کیا گیا ہے اس لیے میں نے آج اس فساد کی جڑ کو ختم ہی کرنایا کیا مطلب بابا میں نے اس سے کہا اپنی حرکتیں صدارو ورنہ یہ گھر چھوڑ دو فوراں نکل کے چلی گئی کیسے مطلب اکیلے چلی گئی تو کیا میں چھوڑ کر آتا اس کو نہیں بابا چھوڑ کر آنے کی بات نہیں آپ خود سوچئے وہ اس حالت میں اپنے گھر پہنچے گی وہاں شہیزین رت وہاں جا کر یہ سب کچھ بتائے گی تو شہیزین کے زندگی پر کتنا برا اثر پڑے کیا پیر پکڑ لیتا میں اس کے بات یہ نہیں ہے بابا بابا آپ اس کے گھر والوں کو بلاتے انہیں سامنے بٹاتے انہیں ہی حرکتیں بتاتے تاکہ وہ بھی کچھ ریلائز کرتے اس طرح تو ساری بات ہم لوگوں پر آ جائی بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو آزر اس سے خلط ہی ہوگی اس وقت گئی ہے وہ بابا ابھی ابھی گئی ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اور روکتا ہوں اسے